جی ناظرین ویلکم باک ایک دوار پر آپ کو شامدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الكریم اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین سلسلہ علم و آگاہی کا آپ کو بتاتے چلیں کہ علم و آگاہی کا یہ سلسلہ فیڈریشن آف پرائیوٹ سکولز پاکستان کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیڈریشن آف پرائیوٹ سکولز پاکستان جو ہے اس جس کی خاص خدمات ہیں سٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ لوگوں کے لیے نہ صرف اپنے سٹوڈنٹس کے لیے مختلف مقابلے پیش کیا جاتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ وہ ایسے لوگ ایسی شخصیات جو سٹوڈنٹس کے لیے رول مانڈل ہو سکتے ہیں ان کو بھی اپنے اس پرگرام میں پیش کیا جاتا ہے ناظرین اس سے پہلے کہ اپنے اس پرگرام کا یعنی اپنے اس آج کی نات کمپیٹیشن کا ہم آغاز کریں یعنی آج اس پرگرام میں ناتیہ مقابلہ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا لیکن اس سے قبل جو ہماری مہمان شخصیات ہیں ان کا تعرف میں آپ سے کرانا چاہوں گا میری پہلی مہمان شخصیت جو ہیں ٹرینر ہیں یعنی ٹیچرز کی استادوں کی استاد ہیں ماسٹر ٹرینر ہیں اور ساتھ ساتھ پیراغون پبلیکیشنز سے بھی باپستہ ہیں اور وائس چیئر پرسن ہے فیڈیشن آف پرائیوٹ سکولز پاکستان کی جناب راہیلہ خیری صاحب اسلام علیکم خیریس ہیں آپ میڈم فستہ سے بڑا اچھا لگتا ہے آپ آتی ہیں تو اس لیے کہ ماشاءاللہ تھی تجربہ کار ہیں آپ اور جس طریقے سے ٹیچرز کی ٹریننگ کرتی ہیں ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور جو مہمان شخصیت موجود ہیں ان کا تعلق اینکے گرامر سکولز سے ہے پریزیڈنٹ ہے نورت کراچی ٹاؤن کے تاہر حسین غوری صاحب اسلام علیکم سر خیریہ سے ہوں ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینٹرل انفرمیشن سیکرٹری یہ بھی فیڈریشن آف پرائیوٹ سکولز پاکستان کے سینٹرل انفرمیشن سیکرٹری ہیں جناب خیر اللہ عزیز صاحب اسلام علیکم خیر اللہ عزیز صاحب آپ خیریہ سے ہیں فرس کلاس ہیں اور ناظرین ایک اور گیس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہیں آصف اقبال چارخہ اور یہ وائس پرنسپل ہیں نالج ان گرامر سکول کے آصف اقبال صاحب اسلام علیکم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں خیریہ سے ہم الحمدللہ تو ناظرین یہ ہمارے مہمانان گرامی ہیں یہ ہمارے ساتھ آج کے اس پرگرام میں موجود ہیں آپ کو یہ بھی بلاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ جو منصفین حضرات جو موجود ہیں ان میں ہمارے پہلے منصف جو ہیں قاری حبیب اللہ عرمانی صاحب اسلام علیکم خیریہ سے ہم فرس کلاس ہیں ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری ایم کاشف صاحب اسلام علیکم قاری صاحب آپ خیریہ سے ہیں فرس کلاس ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں یہ ہمارے منصفین ہیں ججز میں سے ہیں دونوں جو کہ آج کے اس مقابلے منصفین کے فرائد انجام دیں گے ناظرین سب سے پہلے اب ہم اپنے مہمانہ نقرامی کے پاس چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں رائلہ خیری صاحبہ کیا فرمائیں گے آپ فیڈریشن آف پرائیوٹ سکولز پاکستان کے حوالے سے کیا کوششیں ہیں کیا کابشیں ہیں کہاں تک اس میں کامیاب ہو رہی ہیں دیکھیں فیڈریشن آف پرائیوٹ سکولز پاکستان کے تو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سکولز کے سٹینڈرڈ کو بڑھایا جائے تھرہو ٹیچرز ٹریننگ ٹریننگ ہم کرواتے ہیں ٹیچرز کو اور اس کے تھرہو جو ہے وہ ہماری جو انسٹیٹویشنز ہیں ان کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ انکریز ہوگا انشاءاللہ اس کے علاوہ بچوں کی تربیت بچوں کی یہ جو ایکسٹریکریکولر ایکٹیوٹیز ہیں جو کہ آج پر سکولز میں نہیں ہو پاتی ہیں کیونکہ سکول آپ کو پتا ہے میں ہوتے ہیں اتنا بڑے کانپیٹیشنز اس طرح کا ایکسپورجن نہیں ہو پاتا تو فیڈیشن اور پرابیٹ سکولز پاکستان اس طرف کافی ایفرٹس کر رہا ہے اور آگے بھی ہمارے کافی پلائنز ہیں ابھی آپ کیاں پروگرام ہو رہا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا کچھ سکوٹس کی طرف جانے کا ارادہ ہے تو بچوں کا کانپیٹنس بیلڈ کرنا اور ان کے اندر کالٹی پیدا کرنا ان کے اندر سکلز پیدا کرنا اور سکولز کو بیسیکلی تیچرز ٹریڈنگ کے تھو کانسیپچل لرننگ کی طرف لانا جو کہ دنیا کی ڈیمانڈ ہے اور اگر ہم لوگوں نے اب اس چیز کو نہیں سمجھا اور نہیں انپلیمنٹ کیا تو ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے تو ہمارا مین مقصد جو ہے وہ بچوں کے اندر سکل ڈیویلپمنٹ اور تیچرز کو ٹوورڈز کانسیپچل لرننگ لانا ہے بیسیکلی چیک ہے اچھا ہم جو اگلے تاہیر صاحب آپ سے بھی بات کرنا چاہیں گے سر کیا سمجھتے ہیں فیڈریشن کی یہ جو کاوشیں ہم کووٹ سے دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے علی مقریشی صاحب دیکھیں سر رہی تو ان کی رہی چاہے فیڈریشن ہو یا الائنس ہو لیکن جو لوگ پیچھے ہیں وہ تو صاف نظر آ رہے نظر کہ کس طریقے سے آپ لوگ میند کرتے رہے کووٹ کے دوران بھی بچوں میں مقابلے کی فضا پیدا کرنا بچوں کو پڑھانا پھر ان کے لیے محنت کرنا کیجئے تمام بچے سکولوں تک واپس آ جائیں گھروں پہ بیٹھے نہ رہ جائیں کیا فرمائیں گے سر اس کے لیے تو علیم صاحب کی بڑی محنت ہے جیسے فیڈریشن کے درے انہوں نے کام کیا جس طرح سے میں نے بہت سارے سکولوں کا ماحول دیکھا کہ اس میں ایکٹیوٹیز برائے نام ہو کے رہ گئی ہیں مرحل علیم صاحب جس طرح سے کوشش کر رہے ہیں اس طرح سے لگتا ہے کہ میں سینٹرل کے حوالے سے یہ بات کروں گا تو بہت سارے سکول سے اس کے اندر انوال ہو جائیں گے اور بچوں میں جو کمی رہ گئی ہے ایکٹیوٹیز کی وہ بوست اپ ہو جائیں گے اچھا یعنی یہ ضروری ہے اچھا ہمارے صاحب خیرالعزیز صاحب بھی موجود ہے خیرالعزیز صاحب کیا کہتے ہیں سر آپ ماشاءاللہ سینٹرل انفرمیشن سیکٹری ہیں فیڈریشن کے کس طریقے سے تمام جو آپ کے کوڈریشن رہے کیسے چلاتے ہیں دیکھیں فیڈریشن کے سب سے بڑا یہ خاصا ہے کہ یہ باقی اسیسی اسی ایسی اسیسی اسی نیمی میں بتا رہا رہا تھا باقی اسیسیسی سے الگ ہے یہاں رواداری اور احترام کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے تو یہاں کوئی زور زبردستی نہیں ہے تو سب سے کوڈریشن بہت بہترین ہے لیکن آپ نے ابھی غوری صاحب بتا رہے تھے اس میں بڑا کریڈٹ جاتا ہے علیم صاحب کا علیم صاحب کے ساتھ میں تو بڑا داد دیتا ہوں اور میڈم راہیلہ خیری صاحب سے میں کہتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ کیسے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بھاگنا پڑتا ہے دوڑنا پڑتا ہے تب کہ ہی جا کے آپ ان کے قریب قریب لانے کی کوشش کر سکتے ہیں تو ہم تو دعا کرتے ہیں ان کے لئے ان کی سپورٹ کے لئے ہی کڑے ہیں بیسکلی وہ علیم صاحب ہی فیڈریشن کو لے کے چلتے ہیں اور تمام لوگ ان کا ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں آپ خوبی جانتے ہیں ان کو بہت قریب سے تو بڑی آسانی ہمارے لئے اس لئے کہ قیادت جس شخصیت کے ہاتھ میں ہے ان کی وجہ سے کام کرنا بڑا آسان ہے ہمیں تو صرف چلنا ہوتا ہے آسان رہتا ہے آپ کو ناظرین علیم صاحب خود کر رہے ہوتے ہیں آج دیکھیں آپ تمام گیسٹس کو زیادہ زیادہ گیسٹوں کو جو ہے نا وہ سکرین تک پہنچاتے ہیں اس لئے آج خود شامل نہیں ہے گیسٹس میں لیکن میند ساری جو ہے نا بیک اینڈ پہ انہی کی ہوتی ہے آزیف اقبال چرخہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ بتائیے کہ سر کہ آپ کا جو سکول ہے وہ کہاں واقع ہے اور کتنے عرصے سے آپ فیڈریشن کا حصہ ہیں فیڈریشن آف پرائیویڈ اسکول اسسیشن کے ساتھ میں شروع سی ہوں جب سے کوویڈ کے دنوں میں یہ فیڈریشن بنی دی ہماری پہلے الائنس تھی پھر یہ فیڈریشن کے اس کے برے چلی گئے اور ہمارا اسکول جہاں نیو کناچی کے اندر ہے اور اس فیڈریشن کے سب سے بڑی بات ہے جیسے ابھی میڈم رائیلہ خیری نے کہا کہ ابھی جو اسکول ہیں بہت سارے ریزیڈنشل ایریاس کے اندر ہیں تو اسکول کو وہ پلیٹ فارم موجود نہیں ہے یا وہ سہولت موجود نہیں ہے کہ اسکول کے بچوں کے اندر کوئی کمپیٹیشن ارینج کر سکیں تو فیڈریشن کا یہ کریڈٹ جاتا ہے اور مبائبات کے مستحق بھی ہیں علیم قریشی صاحب کہ ہم جیسے ایریاس کے اندر جو اسکولوں میں یہ کمپیٹیشن نہیں ہوتے اور بہت سے اسکول آگے آنا چاہتے ہیں اور ہمارے ایریاس کے بچے بھی آگے آنا چاہتے ہیں لیکن اس فیڈریشن کی بضولت جو نیو کناچی کے اسکول ہوں یا بڑے ایریاس کے اسکول ہوں تو اس فیڈریشن کے ماتحد مطلب انہوں نے ایک پلیٹ فارم دیا کہ چھوٹا اسکول ہو یا بڑا اسکول ہو وہ کمپیٹیشن میں سب ساتھ موجود ہوتے ہیں یہ سفیڈریشن کا کریڈیٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ایک پلیٹ فارم آیا کیا چاہے وہ چھوٹے ایریاس کے اسکول ہوں یا بڑے ایریاس کے اسکول ہوں تو ان کی ورکنگ بہت اچھ رہی اسپیشلی کوویٹ کے دنوں میں کافی فاہل رہی ہے کوویٹ کے دنوں میں تاہیر صاحب آپ بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں کیسی ورکنگ رہی ہے کوویٹ کے دنوں میں کوویٹ کے دنوں میں تھوڑی مشکلات ضرور تھیں مگر الحمدللہ علیم صاحب یا کچھ ٹیچرز نے کچھ اسکولز نے محنت کر کے بچوں کو کچھ نہ کچھ سمجھانے کے کوشش کی کورس مکمل کر آیا کسی بھی طرح سے مگر اب جو ہے علیم صاحب کے اوپر زیادہ جاتا ہے اس طرح سے اس طرح سے لے کے چل رہے ہیں اس وقت یہ کہ میں نے دوسری سکولوں کو دیکھا ہے دوسری ایسٹرین کو دیکھا ہے اس طریقے سے نہیں چلایا جاتا نہیں چلایا جاتا اور ان کا سارا فوکس جو ہے نا ایڈوکیشن پر ہوتا ہے چلے آپ سے مزید گفتگو بھی ہوگی لیکن آدمی ایک چھوٹا سا وقفہ وقفہ کے بعد دوبارہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو جنناتیہ مقابلہ ہے اس کا انقاط کیا جائے گا کہیں نا جائے گا ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے علم و آگاہی اور ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم ہی ناظرین ایک دوبارہ پر آپ کو شامدید کہتے ہیں میٹرون نیوز کی خصوصی رمضان نشریات رمضان الکریم سلسلہ علم و آگاہی کا جو کہ فیڈرشن اور پرائیوٹ سکولز پاکستان کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے آج اس سیگمنٹ میں ہم پیش کر رہے ہیں ناتیہ مقابلہ اور جو ہنہار طالب علم اس ناتیہ مقابلے میں شرکت کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا بطول نقوی جو کہ حبیب گلز سکول کی طالبہ ہیں بطول نقوی آئیے بیٹا تشریف لائیے بیٹا آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں حبیب گلز سکول صاحب کا تعلق ہے یہاں آئیے گا راسترم پہ اور دو اشار جو ہے ناتیہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کر دیجئے گا جی السلام علیکم یہ مائیک آن کیجئے گا جی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم موسیقا موسیقا جو پارٹسپینٹ تھی ننترسل مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی بطول نقوین ہے اور ناظرین اب اس سے پہلے کہ مزید پارٹسپینٹس کو اپنے اس مقابلے میں شامل کریں ایک وقفہ ہیڈلائن کے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے دیکھتے رہے ہمارے خصوصی نشویات رمضان الكریم اور یہ سیگمنٹ علم آگاہی تقوی نے ننترسل مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی اور اب میں دعوت دینا چاہوں گا اہم ادنان نولیج ان گرامر سکول سے ادنان ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے بیٹا تشریف لائیے نولیج ان گرامر سکول سے تفہیل نہ کیجئے گا دو اشار پیش کرنے کی سعادت حاصل کی سہر کا وقت تھا کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہے ہر دوسرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وصلی دائیما عبادا علا خبیبی کا خیر خلقی کل لہیمی نکو اور ناظرین یہ تھے ادنان جو کہ ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور اب میں زارہ عاصف سے درخواست کروں گا ایچ بی ملک پبلک سکول کی زارہ عاصف آئیے بیٹا تشریف لائیے وعلیقم السلام زارہ بیٹا دو اشار آپ نے پڑھنے ہیں ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی موسیقی 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 جی یہ تھی زارہ عاصف اور اب میں دعوت دینا چاہوں گا طیبہ سرفراز دار ارقم سکولز یہ شیرشاہ کیمپس سے ہیں دار ارقم سکولز کے شیرشاہ کیمپس سے طیبہ سرفراز آئیے بیٹا تشریف لائیے بسم اللہ جی طیبہ سرفراز میں تو امتی ہوں احشاہ امم میں تو امتی ہوں احشاہ امم کر دے میرے آقا اب نظر کر رہا میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی نبیوں کے نبی تیری شان ہے نیرانی میں تو امتی ہوں احشاہ امم کر دے میرے آقا اب نظر کر رہا ناظرین یہ تھی طیبہ سرفراز اور دار ارقم سکول شیرشاہ کیمپس سے ان کا تعلق اب میں دعوت دینا چاہوں گا احمد کو محمد احمد دار ارقم سکول بلدیہ کیمپس سے ان کا تعلق ہے احمد موجود ہے ہمارے ساتھ؟ نہیں اچھا احمد ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے احمد آج اپسنٹ ہے تو یہ جو مقابلہ ہے چار بچے جو چار طالب علم جنہوں نے مقابلہ پیش کیا بطول نقوی، ادنان اور طیبہ سرفراز اور زارہ آصف تو یہ اپنے اختیام پر پہنچتا ہے اور اب ہم بڑھنا چاہیں گے اپنے ججز کی جانب اور دیکھیں گے کہ وہ کیا جو نتائج ہیں وہ کیا مرتب کیے گئے ہیں چوتھے نمبر پہ آنے والے مجھے بچے کا آپ پہلے بتائیے گا اس کے بعد ہم بتدری جا کے بڑھتے جائیں گے جی میڈم رائیلہ مائک نکال لی جگہ آ جائیے جی سب سے پہلے لائیے میں سرٹیفیکیٹ جو ہے نا اسی حصہ سے جی بتائیے گا جی چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس جو ہیں چوتھے نمبر پہ ہمارے ساتھ ہیں زارہ آصف زارہ آصف سب سے لاس پینچ زارہ آصف آئیے تشریف لائیے بیٹا زارہ آصف آگئی سیکنڈ لاس پہ تھی زارہ آصف چوتھے نمبر پہ آئیں یہ بیٹا کوئی بات نہیں آگے ذرا سا اچھے پڑی تھی آپ نے ذہب مقدر پڑی تھی نا ہاں کوئی بات نہیں بیٹا اچھی پڑی تھی اور آگے جو ہے مزید آپ بہتر کیجئے گا کوشش کیجئے گا ٹھیک ہے پرشان نہیں ہونا بیٹا ٹھیک ہے جاؤ جاؤ آپ بھی پرشان ہو بیٹا اتنے کیوں دارے اپنا نولیج ان گرامر سکول سے ہونا آجو تیسرے نمبر پہ ماشاءاللہ شیلڈ بھی مل رہی ہے اور کیا چاہیے یہ لیجے اور ماشاءاللہ گفت بھی دیا جا رہا ہے فیڈرشن او پرائیوٹ سکولز کی جانب سے مزہ آگیا واقعی آئیے چلیں ٹھیک اور دوسرے طیبہ سرفراز طیبہ سرفراز دوسرے نمبر پہ جو ابھی میں تو امتی ہوں پڑھ کے گئی تھی ماشاءاللہ ایزو بردست یہ نات اصل میں آج کل مشہور ہو رہی ہے اس لیے آپ نے یہ کنسیڈر کی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دارے ارخم سکول سے آپ کو دی جا رہی ہے یہ میں تو امتی ہوں پڑیتی نا چلیں شاہ باش چلیں جی اور پہلے نمبر پہ بطول نقوی پہلے نمبر پہ بطول نقوی آجائیے نات بھی سب سے پہلے پڑھنے کے لیے آئی اور انعام بھی سب سے پہلا لے کے گئی واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئیے ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی نات پڑھی تھی بلکل ولادت کے حوالے سے جو نات پڑھی سبحان اللہ مبارک ہو جو نات پڑھی نا انہوں نے یہ آپ نمیشہ کی طرح اچھا اچھا یہ فرس پوزیشن کے لیے کیش پرائیس بھئی ماشاءاللہ بہت مبارک ہو بیٹا بطول ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آدنا آز میں آپ نے نات پڑھی بیٹھئے تشریف لکھئے اچھا اس کے علاوہ بھئی یہ دیکھئے یہ کیش پرائیس جو ہے نا شکیل مدنی صاحب نے بھی دیا ہے ہم اتنے عرصے سے پروگرام کر رہے ہیں آج تک ہمیں تو آج تک کبھی کیش پرائیس نہیں دیا شکیل مدنی صاحب سے اب میں ناراض ہوں کہ اتنے پروگرام اتنی ٹرانسپیشنیں کرنے کے باوجود آج تک ریکارڈ ہیں کبھی ہمیں کیش پرائیس نہیں دیا ہے آج بچی کو کیش پرائیس ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں اچھی بات ہے اچھا آپ مہمانوں کے لیے بھی گفٹس ہیں جی آئیے آئیے آپ لکس آرہی آئیے یہ لیں آج آئیے آسف اقبال صاحب یا آپ کو پیراغون پبلیکیشنز کی جانب سے دیا جا رہا ہے بیٹھے تشریف رکھیں سر اب اس کے بعد طاہر صاحب پیراغون پبلیکیشنز کی جانب سے ٹھیک بیٹھیں جی خیر اللہ صاحب کو تو ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں ہاں البتہ ایک حبیب آئیے 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 تشریف لائیے آئیے تشریف لائیے چلیں یہ لیں جی دیا جا رہا ہے بیٹھیں تشریف رکھیں آہ تو بہرحال آپ لوگ میڈم بیٹھیں تشریف رکھیں آہ خیر اللہ عزیز صاحب جی یہ کس کا ہے گفت یہ میرے لئے ہے آچھا ٹھیک ہے 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 بہت شکریہ آہ میڈم رائیلا تشریف رکھئے گا آہ بہت بہت شکریہ آپ تمام آہ مہمانہ کرامی کا بہت بہت شکریہ ناظرین ہمارا یہ آہ سلسلہ علموں آگئی اپنے خدام پر پہنچتا ہے آہ اب ایک وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے تو مزید گفتگو بھی کی جائے گی کچن سیگمنٹ بھی ہے تو کہیں نہ جائیے کہ آج ایک ترے ہماری خسین اشریعات رمضان الکریم